ہنجی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھائی سب بڑھی آؤں گے اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے بھائی انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ میں جو سیکنڈ ٹی ٹون ٹی میچ کھیلا جائے گا نا ڈیٹیل میں کور کریں گے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا دیکھو ڈیٹیل ویڈیو جو ہے بھائی جس میں میں نے آپ کو وینیو کے سٹیٹس پلس آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی کون سا پلیئر کس ٹائپ کے بولر کے سامنے کتنی باری آؤٹ ہو چکا اور کس کے سامنے کتنے رنس کر چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو میں بہت بڑیا طریقے سے سمجھائیے ایک ایک آپ کو ڈیٹیل سٹیٹس سارے ملیں گے بھائی تو فرسٹ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا نا تو سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے فرسٹ ویڈیو ووچ کرنا آپ کو ہمارے چینل پہ جاؤ گے نا سب سے ٹوپ میں وہ ویڈیو ملے گا تو ضرور سے آپ لوگ ووچ کر لینا اب اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھو گرینڈلی کے چیار سے پاس ٹیم کومی نیسنس دیکھیں گے کیا آپ لوگ گرینڈلی کے ٹیمز بنا کے چل سکتے ہو دیکھو میں نے اپنے حساب سے جو یونیک ٹیم کومی نیسنس ہو سکتے بھائی وہ بنانے کی کوسس کریے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا کیا آپ لوگ ان کے اندر چینجز کر پاؤ گے میں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا تو ویڈیو میں آپ کو بنے رہنا بھائی کہیں پہ بھی سکپ مت کرنا چینل پر نا یہ تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور پاس میں جو نوٹیفیکیشن بیلک اپسن آئے گا اس کو ضرور سے اون کر لینا آگے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو میں بتائی گے انفورمیسن اگر آپ کو اچھی لگتے یار ویڈیو کو لائک کر دینا بکوز آپ کا پیار اور سمرتن ملتا ہے تو پھر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک نیچے آپ کو اسی ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں ملے گا ضرور آپ کو جوائن کرنا ہے چوتیس آزار تین سو سے زیادہ میمبرز جوائن کر چکے ہیں ٹوست کے بعد کی جو بھی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہوتی ہے فائنل ٹیم یا پھر لاسٹ مومنٹ پہ اپنی ٹیم میں کوئی بھی چینج کرنا پڑے گا نہ صرف آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ٹوست کے بعد میں اپڈیٹ کیا جائے گا تو ٹیلیگرام چینل کو ضرور سے جوائن کر لینا بھائی لنک آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں ملے گا تو فٹا فٹ سے آپ لوگ جوائن ضرور کر لیجئے تو یہاں پہ دیکھو میں نے چیار ٹیم کومینیسنس کیریٹ کر رکھے بھائی تو سب سے پہلے ہم لوگ ٹیم نمبر ایک کے کومبینیسن کی اگر بات کریں تو دیکھو ٹیم نمبر ایک میں اگر ہم بات کریں گے تو میں نے کچھ اس پر کا ٹیم کومینیسن بنائے بھائی ویکٹ کیپنگ سیکشن سے میں نے کونٹن ڈیکو کو ٹیم میں پک کر رکھا یہاں پہ سوری کومار یادو اپنے ٹیم میں ویرات اپنے ٹیم میں لوکیس راہول اور یہاں پہ رائیلی روسو کو میں نے ٹیم میں پک کر رہا بھائی بیٹنگ سیکشن سے اکسر پٹل ایڈن مارکرم اور یہاں پہ وین پارنیل میری ٹیم میں اولاؤنڈر سیکشن سے رہیں گے جبکی بولنگ سیکشن میں بات کرتے تو دیپک چاہر کاغیسو ربادہ اور یہاں پہ نورکیا کو میں نے ٹیم میں پک کر رہا ہے بنا رسک کے تو بھائی دیکھو آپ کے گرینڈلی کے اندر بات نہیں بننے والی بکوز یار اتنے لاکھ بندوں کو بھائی بیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سب سے اوپر آنا پڑے گا فرسٹ رینک کے لئے تو اس کے لئے آپ کو بھائی رسک بھی تو بڑا لینا پڑے گا نا یہ جانا کھو تو اس وجہ سے میں نے رائیلی روسو کو دیفرینشل کیپٹنسی دیئے اور وین پارنیل کو میں نے وائس کیپٹنسی دیئے اب وین پارنیل نا ان کو کس بولر کے سامنے تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے تو وہ چیز جان میں رکھتے ہوئے میں یہاں پہ وائس کیپٹنسی میں وین پارنیل کے ساتھ میں گیا ہوں لیکن آپ لوگ اگر چینج کرنا جاؤنا تو اپنی اکوڈنگ چینج بھی کر سکتی ایسا نہیں کہ آپ لوگ سیم ٹرم کمبینیشن کے ساتھ میں جاؤگے بلکل کسی کو فورس نہیں ہے کیونکہ گرینڈلی کے ٹیم کمبینیشنز کیریٹ کرنے تو آپ لوگ اپنے حساب سے کوئی بھی چینج کر سکتے ہو اگر آپ کو کپٹن اور وائس کپٹن میں چینج کرنا ہے یا پھر نورملی اگر آپ کو کسی پلیئر کو ڈروپ کر کے ادھر کسی پلیئر کو لینا ہے تو آپ لوگ لے سکتے ہو بات اپنی اکوڈنگ جو چیز ہو سکتی ہے میں نے آپ کو وہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کریے اس کے بعد میں چلتے دیکھو ٹیم نمبر 2 کے کمبینیشن پہ اب ٹیم نمبر 2 میں دیکھو گے تو یہاں پہ راہول رائیلی روسو اور یہاں پہ ٹیمباب بابوما کے ساتھ میں میں ڈیفرینشل گیا ہوں اکثر پٹیل میں نے یہاں سے پکا اور یہاں سے میں نے بھائی ایڈن مارکرم اور وین پارنیل دو پلیس کو ڈروپ کر دیا بولنگ سیکشن سے ٹھیک ہے بولنگ سیکشن میں دیکھو گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں عرسدیپ میری ٹیم میں ہے ربادہ ہرسل پٹیل اور یہاں پہ نورکیا کو میں نے ٹیم میں پک کر رہا ہے کیپٹنس ہی اپنی رہے گی کونٹن ڈی کوک پہ جبکہ وائس کیپٹنس ہی اپنی رہے گی بھائی روہیت پہ اب دیکھو ایک چیز آپ کو پتا ہوگی کہ عرسدیپ سنگھ نے لاسٹ میچ میں کیا کوالٹی کی بولنگ کری تھی وہ جو ان کا فرسٹ اوور تھا نا پورا میچ وہیں پہ بن گیا تھا انڈین ٹیم کے لئے لیکن ہر میچ میں ویسی بولنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی اور ہر میچ میں یہاں پہ ساؤت افریقہ کہ پلیئر جو رہیں گے نا وہ کولیپس کر کے نہیں جائیں گے یہ بات جو ہے آپ لوگ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا اور یہی چیز سوچ کے آپ لوگ سمولی کا ٹیم کومبینیسن بھی بنا سکتے ہو تو تھوڑا سا دماغ کا یوز کرنا بھائی بلکل آپ لوگ لاسٹ میچ کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں بلکل آپ لوگ اسی حصاب سے ٹیم کومبینیسن بنا ہوگے تو بھائی آپ کو دکھت ہو سکتی ہے سوچ سمجھ کے کومبینیسن کریئٹ کرنا وائس کپٹنسی میں نے روہیت کو دے رکھے لیکن روہیت کا جو مجھے لگتا ہے نا تو یہاں پہ شاید تھوڑا سا ربادہ کے سامنے دکھت ہو سکتی ہے اگر ربادہ کو اچھے طریقے سے کھیل جائیں گے تو پھر دیفینیٹلی روہیت کے بلے سے آج کے میرے رنس نکلنے کے امید مجھے تو دیفینیٹلی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے اس کو وائس کپٹنسی دے دی باؤوما کو میں نے دیفینیٹل رکھا ہے اور یہاں پہ نوٹس کروگے تو میں نے دیپک چاہر کو اسی وجہ سے ٹیم میں پک نہیں کر رہا بکوز میں قوینٹن ڈیکو اور ٹیمبا باؤوما دونوں اوپنرز جو ہے آفریقہ کے ٹیم میں پک کر رہا ہوں تو میں دیپک چاہر کو یار ٹیم میں پک نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یار وہ وکیٹ لے گا تو پھر میرے یہ بیٹسمن کام نہیں آئیں گے اس وجہ سے میں نے دیپک چاہر کو ہی ڈروپ کر دیا اب دیکھو اور ارشدیب بھی سٹارٹنگ میں بولنگ کرے گا بھر ارشدیب کی اوپر ایک چیز ہے اگر سٹارٹنگ میں وکیٹ نہ بھی نکلے تو بھائی یہ ڈیتھ میں بھی بولنگ کرے گا تو وہاں پہ تو اٹلیسٹ اپنے لئے بینیفیٹ کری سکتا ہے تو یہ ریجن اب بھائی ارشدیب کے ساتھ میں جانے گا تو یہ رہے گا اپنا ٹیم نمبر ٹو کا کومبینیشن پھر چلتے ہیں بھائی ٹیم نمبر تین کے کومبینیشن پہ تو یہاں پہ فرسے تھوڑا سا ڈیفرینشل سیزی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو ٹوپ اوڈر ہے ساؤت افریقین ٹیم کا وہ میں نے فرسے ڈروپ کر دیا اب ساؤت افریقہ کا ٹوپ اوڈر ڈروپ کرا تو میں نے یہاں پہ دیکھو گے کہ بھائی سٹارٹنگ کے اندر ان کے وکیٹ جائیں اور ان کا وکیٹ پھر کون لے گا وکیٹ تو وہ لیں گے جو سٹائکر بولرس رہیں گے انڈین ٹیم کے سائیڈ سے اس وجہ سے میں یہاں پہ چاہا روڈ آرشدیب دونوں کے ساتھ میں گیا ہوں پھر میں چاہوں ہاں کہ میڈل میں آکے ڈیویڈ میلر یا پھر میں بات کرو ٹریسٹن سٹبز جو ہے یہ کافی بڑیہ بیٹنگ کر جائیں مارکرم بڑیہ کھیل جائے اپنا کام بھائی ایزیلی بن جائے گا روحیت کو میں نے کیپٹنسی دے رکھی ہے جبکہ وائس کیپٹنسی میں نے ربادہ پہ دی ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ کیل رہول کو ڈروپ کر رکھا ہے وکیٹ کیپنگ سیکشن سے کونٹن ڈیکوک بھی نہیں ہے دینیز کارتک کے ساتھ میں میں تھوڑا سا ڈیفرینشیل گیا ہوں بہت یہ رسکی بھی رہے گا اب رسک تو بوس لینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ لوگ گرینڈلی کھیل ہوگے تو بھائی دیکھو سیف کھیل کے تو آپ کا کام بننے نہیں والا یہ چیز آپ لوگ جان رکھنا تو جتنا رسک آپ لوگ لے سکتے ہو آپ کے چیزیں فیور میں بھی جا سکتی ہیں آپ لوگ کی اگیسٹ بھی جا سکتے لیکن اتنا رسک آپ کو صرف گرینڈلی کے اندر لے کے چلنا ہے سمول لگ میں بھائی مت لے لینا ورنب وہ دیکھو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیور میں نہ جا کے آپ کے اگیسٹ بھی چلا جائے اس ٹیم میں آپ لوگ کیپٹنسی اگر چینج بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کیونکہ میں نے پچھلی ٹیم میں بھی وائس کیپٹنسی دے رکھیے روحیت کو تو آپ لوگ چینج کرنا چاہو تو یہاں پہ مللر کو بھی دے سکتے ہو پارنیل کو دے سکتے ہو ورات کو دے سکتے ہو کیونکہ ورات کو میں نے شاید کسی بھی ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن نہیں رکھا ہے تو آپ لوگ ویرات کی اوپر بھی کیپٹنسی وائس کیپٹنسی لے کے چل سکتے ہو یا پھر دیپک چاہار کی بھی اپسن آپ کے لئے کافی بڑھیا ہو سکتی ہے تو یہ رہے گا اپنا ٹیم نمبر 3 کا کمبینیشن اگر چینز کرنا جاؤ اپنے حساب سے کر سکتے ہو باقی ٹیم نمبر 4 کے کمبینیشن پر اگر ہم چلیں تو یہاں پہ دیکھو میں نے کیونٹن ڈی کوک کو فرسے ٹیم میں پک کر لیا بھائی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھو دینیس کارتکی میں بات کروں تو وہ کافی نیچے بیٹنگ کرنے آئیں گے لیکن ڈی کوک بھائی اوپننگ کرنا ہے تو تھوڑا سا بینیفٹ اپنے کو ہو سکتے تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا ڈی کوک فیور جا رہا ہوں سورے کمار یادو اپنی ٹیم ہے ویرات اپنی ٹیم ہے رائیلی روسو فرسے میں نے ٹرائی کر لیا باؤوما کو میں نے فرسے ٹرائی کر لیا یہاں پہ ملر کو ہم نے ڈروپ کر رکھا ہے بھائی دھیان رکھنا اور یہاں پہ اگر میں بات کروں تو دیکھو بولنگ سیکشن میں آو گے تو یہاں سے دیکھو تھوڑا سا میں کیسو ماراج کے فیور میں گیا ہوں کیوں بھائی دیکھو نورکیا بھی اپنی ٹیم میں ربادہ بھی اپنی ٹیم میں اب نورکیا اور ربادہ دونوں کو ٹیم میں اس لئے پک کر رہے کیونکہ میں نے دیکھو گے سوریہ اپنی ٹیم میں جو میڈل اوڈر میں کافی اچھی بیٹنگ کر کے جا سکتے ہیں مارکرم کو اپنے کیپٹن کر لیا کیونکہ اتنی بڑیا بولنگ ہوئی تھی لاسٹ میچ انڈین ٹیم کی سائیڈ سے پھر بھی مارکرم تھوڑا سا ٹک کے بیٹنگ کر کے گیا تھا تو مارکرم کے اوپر میں نے کیپٹنسی کر لی سوریہ کمار پہ میں نے وائس کیپٹنسی کر لی اور جس پرکار کا فرم پھلال سوریہ کمار یادہ ہوگا چل رہے نا بھائی مطلب اس ایئر کی بات کرو یعنی اس سال کی بات کرو تو میرے حساب سے ٹوپ پلے رہیں گے بھائی ٹی ٹونٹی میچز کے اندر کافی بڑیا فوم ہے کسی بھی بولر کے سامنے رنس مار رہے ہیں اور انڈین ٹیم کے لیے وہ چیز کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہی ہے اکثر پٹیل کو ٹیم میں رکھا ہے لیکن آپ لوگ چاہو تو اکثر کو بھی کپٹن وائز کپٹن کر سکتے ہو کیوں کر سکتے ہو چونکہ میں آپ کو اکثر پٹیل کے بارے میں ہمیشہ ایک ہی چیز بولتا ہوں کہ اکثر پٹیل وہ گیند باز ہے جو رنس کافی کم دیتا ہے اب دیکھو رنس اگر پلیئر کم دے گا مطلب کوئی بھی بولر اگر رنس کم دے گا تو اس کا کیا بینیفٹ پڑے گا یا تو دیکھو وہ خود ویکیٹ نکال سکتے ہیں یا پھر وہ سامنے والے بیٹسمن کے اوپر تھوڑا سا پریسر کیریٹ کرے گا اور اس پریسر کے چلتے پھر کیا رہے گا بیٹسمنٹ جو ہے کسی ادھر بولر کو بھی اپنا ویکیٹ دیکھے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا ڈیفرینشیل جانا چاہو تو اکثر کے اوپر کپٹن سی وائز کپٹن سی ٹرائی کر سکتے ہو باؤوما کو ٹرائی کر سکتے ہو لیکن باؤوما کو تھوڑا سا سنبھل کے کھیلنا پڑے گا اگنسٹ دیپک چاہر توکہ دونوں سائیڈ گیند کو سونگ کروا سکتا ہے سٹارٹنگ اندر دیپک چاہر اور عرصدیب سنگھ تو دو سے تین اوور اگر نکال لے گا تو باؤوما ٹیکنیکلی سٹونگ پلیر ہے بھائی پھر بڑیا کھیل کے جا سکتا ہے باقی یہ تو میرے چار ٹیم کومینسنز تھے اگر آپ لوگ ان کی جگہ پہ اور ادھر کسی پلیر کو ٹرائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کس پرکار ایک بار میں آپ کو وہ بتا دوں تو یہاں پہ دیکھو کچھ ایک نئے پلیر سکوائرڈگ اندر ایڈ کرے گئے ہیں جن میں اگر میں بات کروں گا تو یہاں پہ نام آئے گا بھائی دیکھو سب سے پہلے دیکھو یوزی چہل کو موکہ مل سکتا ہے سراج کو سکوائرڈگ اندر ایڈ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آج کے میچ میں انڈین ٹیم ایک 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 ساب جو ہے بولر کے ساتھ میں جا سکتی ہے یا پھر نیچے سے بات کروں امیش یادہو کو بھی چانس مل سکتا ہے اگر ایک انڈین جو ہے فاسٹ بولر یا پھر مطلب ایک بولر کے ساتھ میں جانا سائیں گے تو ایک بیٹس میں کٹ ہوگا اور بیٹس میں کہاں سے کٹ ہوگا پھر میرے حساب سے یہاں پہ دیکھو پنت اور کارتک میں سے کوئی ایک کا پتہ کٹے گا بھائی کوئی ایک ہی کھیل پائے گا تو یہ آپ لوگ دان میں رکھنا امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ نے کمپریٹ دیکھا ہوگا بھائی پسند آیا ہونا تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو بھی اون کر لینا آگے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا تو ملتے ہیں دوستو پھر اگلے میچ کی ویڈیو میں اور ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں ملے گا ضرور جوائن کر لینا توس کے بعد میں اگر کوئی بھی چینجز کرنے پڑیں گے ٹیم کے اندر تو ٹیلیگرام پہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا نیچے ویڈیو کے کمینٹ سیکشن میں لنک دے رکھا ہے تو ضرور سے آپ لوگ ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لینا ملتے ہیں دوستو پھر اگلے میچ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میچ میں ایک بڑیا ٹیم کومبینیسن بناوگے اور آپ کے ٹیم اچھا پرفوم ضرور کرے گی